پہلا تواریخ گیارمہ باب تب سب اسرائیلی حبرون میں داؤد کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں اور گزشتہ زمانہ میں اس وقت بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور داؤد نے حبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد کیا اور انہوں نے خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے سامویل کی معرفت فرمایا تھا داؤد کو ممسو کیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو اور داؤد اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے یبوس یہی ہے اور اس ملک کے باشندے یبوسی وہاں تھے اور یبوس کے باشندوں نے داؤد سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا یہی داؤد کا شہر ہے اور داؤد نے کہا کہ جو کوئی پہلے یبوسیوں کو مارے وہ سردار اور سپا سلار ہوگا اور یواب بن زرویہ پہلے چڑ گیا اور سردار بنا اور داؤد قلعہ میں رہنے لگا اس لیے انہوں نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا اور اس نے شہر کو گردہ گرد یعنی ملو سے لے کر گردہ گرد بنایا اور یواب نے باقی شہر کی مرمت کی اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا اور داؤد کے سورماؤں کے سردار یہ ہیں جنہوں نے اس کی سلطنت میں سارے اسرائیل کے ساتھ اسے تقویت دی تاکہ جیسا خداون نے اسرائیل کے حق میں کہا تھا اسے بادشاہ بنائیں اور داؤد کے سورماؤں کا شمار یہ ہے یسوبام بن حکمونی جو تیسوں کا سردار تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا اس کے بعد اخوہی دودد کا بیٹا آلیزر تھا جو ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا وہ داؤد کے ساتھ فسد مائم میں تھا جہاں فلسطی جنگ کرنے کو جمع ہوئے تھے وہاں زمین کا ایک کتہ جو سے بھرا ہوا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے تب انہوں نے اس کتہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسے بچایا اور فلسطیوں کو قتل کیا اور خداون نے بڑی فتح دے کر ان کو رہائی بکشی اور ان تیسوں سرداروں میں سے تین داؤد کے ساتھ اس چٹان پر یعنی عدولام کے مغارہ میں اتر گئے اور فلسطیوں کی فوج رفائم کی وادی میں خیمہ زن تھی اور داؤد اس وقت گھڑی میں تھا اور فلسطیوں کی چوکی اس وقت بیتلہم میں تھی اور داؤد نے ترس کھا کر کہا اے کاش کوئی بیتلہم کے اس کوئے کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے مجھے پینے کو دیتا تب وہ تینوں فلسطیوں کی صف توڑ کر نکل گئے اور بیتلہم کے اس کوئے میں سے جو پھاٹک کے قریب ہے پانی بھر لیا اور اسے داؤد کے پاس لائے لیکن داؤد نے نہ چاہا کہ اسے پیے بلکہ اسے خداوند کے لئے تپایا اور کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جو اپنی جانوں پر کھیلے ہیں کیونکہ وہ جان بازی کر کے اس کو لائے ہیں سو اس نے نہ پیا پر نہ پیا وہ تینوں سورما ایسے ایسے کام کرتے تھے اور یواب کا بھائی ابیشے تینوں کا سردار تھا اس نے تین سو پر بھالا چلایا اور ان کو مار ڈالا وہ ان تینوں میں نامی تھا یہ ان تینوں میں ان دونوں سے زیادہ موزز تھا اور ان کا سردار بنا لیکن ان پہلے تینوں کے درجہ کو نہ پہنچا اور بنایا بن یدو یدو ایک کبسیلیل سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے اس نے مواب کے ایریل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک گھڑے کے بیچ ایک شیر کو مارا اور اس نے پانچ ہاتھ کے ایک قداور مصری کو قتل کیا حالانکہ اس مصری کے ہاتھ میں جلاہے کے شہتیر کے برابر ایک بھالا تھا پر وہ ایک لاتھی لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور بھالے کو اس مصری کے ہاتھ سے چھین کر اسی کے بھالے سے اس کو قتل کیا یوہو یدہ کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور ان تینوں سورماوں میں نامی تھا اور ان تیسوں سے موزز تھا پر پہلے تینوں کے درجہ کو نہ پہنچا اور داؤد نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں کا سردار بنایا اور لشکروں میں سورما یہ تھے یوہاب کا بھائی ایساہیل اور بیت لمحی ددود کا بیٹا الہنان اور سموت حروری خلص فلونی تکوی اکیس کا بیٹا ایرہ ابی ازر انوتوٹی سبکی ہو ساتھی ایلی اخوہی مہری نفاتی حلد بن بانا نتفاتی بنی بنیامین کے جببہ کے ریبی کا بیٹا اتی بنایا فراہوتنی جاس کی ندیوں کا باشندہ ہوری ابی الارباتی اوزماوت برہومی علیبہ سلبونی بنی حشیم جزونی حراری شجی کا بیٹا یونتن اور حراری سکار کا بیٹا اخیام الفال بن اور حفر مکراتی اخیہ فلونی حسور کرملی نغری بن عزبی ناتن کا بھائی یوائل مبخار بن حاجری سلک امونی نہری بروتی جو یواب بن زرویہ کا سلہ بردار تھا ایرہ ایتری جریب ایتری اورویا ایتی زبد بن اخلی سیزہ روبینی کا بیٹا عدینہ روبینیوں کا ایک سردار جس کے ساتھ تیس جوان تھے ہنان بن مکہ یوسفت مطنی ازیہ استراتی ختام اور ویری کے بیٹے سما اور یلیل یودیل بن سمری اور اس کا بھائی یخاتسی ایلیل مہاوی اور النام کے بیٹے یر بی اور یسوائی اور یمہ موابی ایلیل اور عبید اور یسیل موزبائی موسیقی موسیقی